اسلام علیکم دوستو این ام ڈی کٹ بگر سورس پہ میں آپ کا خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ کو اس ویڈیو کی کوئی بھی چیز سمجھ آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز فیلوز اور اون سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو کوچنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے آج جب میں ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے جارہی ہوں انفلیکس آف کے پلس آئینس یہ سٹومیٹا کی اپننگ اور کلوزنگ سے ریلیٹڈ ایک تھیوری ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز ہے اس سے میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز نمبر ون یہ ہے کہ پلانٹس اوپن دہ سٹومیٹا یہاں پہ جو انفلیکس آف کے پلس ایک تھیوری ہے اس کے اکارڈنگ پجھا جا رہا ہے کہ پلانٹس اوپن کیسے کرتے ہیں سٹومیٹا کو تو کہا جا رہا ہے بلیک لائن میں لکھا ہے کہ ایکٹیو لی پمپنگ دہ پوٹیشیم آئینس پوٹیشیم آئینس کو گارڈ سیلز کے اندھر آنا پڑتا ہے ایکٹیو لی پمپ کرتے ہیں گارڈ سیلز تب جا کے جو ہے وہ سٹومیٹا اوپن ہوتے ہیں گارڈ سیلز کے ذریعے سے ترجید ہو جاتے ہیں اور سٹومیٹا دین اوپن ہو جاتے ہیں یہ پوٹیشیم آئینس کا سائن اس طرح ہوتا ہے کہ پلس آئینس کا مطلب ہے یہ گروپ ون سے بلانگ کرتے ہیں یعنی یہ ایک جو ہے اپنا الیکٹرون لوز کر سکتے ہیں اس وجہ سے میں اس پہ پوزیٹیوز کا سائن ڈالا ہے تو پلانٹ نے اپنے سٹومیٹا اس طرح اوپن کیا ہے کہ ایکٹیو لی پمپ کیا جاتا ہے پوٹیشیم آئینس کو گارڈ سیلز میں جس کی وجہ سے گارڈ سیلز ترجید ہوتے ہیں اور سٹومیٹا اوپن ہو جاتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ٹو لکھا ہے کہ لیول آف کاربن ڈاکسائیڈ سپیسیز انسائیڈ دا لیف اینڈ لائٹ یعنی دو فیکٹرز بدائے جا رہے ہیں یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ مومنٹ آف کے پلس انٹو اور آوٹ آف دا گارڈ سیلز کو کنٹرول کرتے ہیں تو یاد رکھئے لیول آف کاربن ڈاکسائیڈ اور لائٹ جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے مومنٹ آف کے پلس آئینس انٹو اور آوٹ آف دا گارڈ سیلز ایم سی کیوز نمبر ٹو لیول آف کاربن ڈاکسائیڈ فیورز آ اوپن آف سٹومیٹا اس نے کہا کہ اگر آپ کو انیشیلی پتا ہو کہ کاربن ڈاکسائیڈ کا لیول لو ہے تب سٹومیٹا اوپن ہوں گے اور جب سٹومیٹا اوپن ہوں گے تو وہ یہ علاو کر دیتے ہیں کہ کاربن ڈاکسائیڈ کا لیول انکریز ہو اور فوٹسائیڈز کا ریٹ بھی انکریز ہو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایکسچینج اف کیسیز بٹوین انوائرمنٹ ہوتی ہیں یومین بوڈی جو ہے وہ آکسیجن کو انہیل کرتی ہے اور کاربن ڈاکسائیڈ کو رولیز کرتی ہے اور پلانٹ کی بوڈیز ہوتی ہیں وہ آکسیجن کو ایکزیل کرتی ہے کاربن ڈاکسائیڈ کو انہیل کرتی ہے تو فوٹسائیڈز کا ریٹ بھی انکریز ہوگا اور کاربن ڈاکسائیڈ کا ریٹ بھی انکریز ہوگا ایم سی کیوز نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے کہ ایکسپوزر تو دو بلو لائٹ is effective in photosynthesis کہا جا رہا ہے کہ اگر بلو لائٹ جو پلانٹ پر جو اپلائی کی جائے تو وہ photosynthesis کی پروسس میں help out کرتی ہے and active acidity environment acidify the environment of guard cells guard cells کی environment کو acidify کرتے ہیں کہ اسے پروٹون کو بائے نکال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے guard cells کابل ہو جاتے ہیں ان کے اپلا سائنس کو enter کر دے دیں گے یہاں پہ جو میں کہا تھا کہ by actively pumping the potassium mining guard cells وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پروٹون کو pump out کر کے اور وہ enable کر دیا جاتا guard cells کی potassium mines کو اندر لے جائیں water flow کرتا اور اس کی وجہ سے guard cells کی tergidity increase ہوتی ہے اور stomata کو open کیا جاتا ہے تو وہ جو process stomata کو open کرنے کا تھا جو process stomata کو open کرنے کا تھا وہ ایسے کیا گیا تھا کہ اس میں پہرے blue light کو exposure ہوا blue light کا proton pump out ہوئے guard cells کو enter کروایا گیا جب tergidity increase ہوئے and stomata اس میں enter ہو گئے ہیں then mcqs آگے next mcqs کیا ہے stomata open during the day and close at the night لکھا ہوا کہ this prevents the needless loss of the water by plants even when it is too dark for the photosynthesis کہا جا رہا ہے کہ جب stomata close ہو جاتے ہیں night کو تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ needless loss of the water کو prevent کر جاتے ہیں صورت خصوص صورتㅋ جب رسٹو مٹھا رات کو کلوز ہو جاتے ہیں وارٹر لوز نہیں ہوتا تو ابھیسلی ایڈ فوتو سائنثیس آرسو ناٹ کر نیکسٹ ایم سیکیوز ہے کہ گارڈ سیلز کے پاس کلوروپلاسٹ ہوتے ہیں لیکن اپیڈرمل سیلز کے پاس کلوروپلاسٹ نہیں ہوتے اور آپ کو بتا ہے کہ جس سیل کے پاس بھی کلوروپلاسٹ وہی فوتو سائنثیس کو کیری آؤٹ کرتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے گارڈ سیلز کے پاس کلوروپلاسٹ ہے وہ فوتو سائنثیس کو کیری آؤٹ کریں گے لیکن اپیڈرمل سیلز کے پاس کلوروپلاسٹ نہیں ہے تو وہ فوتو سائنثیس کا پروسس نہیں ہوگا وہاں پہ کلوروپلاسٹ کے بارے میں ایک بات لکھئے کہ یہ گرین ہے آول شیپڈ ہیں اور ویدین در سیلز موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ایم سیکیوز یہ ہے کہ ایمپورٹن نیوٹرن نائٹروجن is almost always in short supply both in rock particles and in the soil water اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ important نیوٹرن جو نائٹروجن ہمارے پاس موجود ہے plant کی development and plant کی growth and metabolism کے لیے very important نائٹروجن ہے نیوٹرن ہے نائٹروجن لیکن یہ ہمیشہ سے short supply میں موجود ہے چاہے وہ rock particles ہوں چاہے وہ soil particles ہوں یا soil water ہوں لیکھا ہے کہ most plants have evolved the beneficial relationships with the organisms that helps the plant to acquire the scarce nutrients کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز deficient amount میں موجود ہے ایک important nutrient to have a definite amount میں موجود ہے تو بہت سے plants ایسے ہیں جنہوں نے beneficial relationships جو ہیں other organisms کے ساتھ develop کر دی ہیں اور اس beneficial relationships کی وجہ سے جو ہے وہ نیوٹرن کو acquire کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ examples of the bacteria that help the plant to acquire the nutrients nitrogen fixing bacteria آپ اپنے nitrogen cycle میں کئی دفعہ study کر چکے کہ nitrogen fixing bacteria جو ہیں وہ legumes میں موجود ہوتے ہیں Michael Hosey جو ہے وہ ایک اور bacteria کا نام یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دونوں bacteria جو ہیں وہ help out کرتے ہیں plant کو کہ وہ acquire کر سکے ہیں deficient nutrients کو next MCQs جو ہے hormones are involved in stomatal moment in the plant آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ opening sugar starch interconversion theory اگر آپ نے study کی ہو sugar starch interconversion theory میں بھی opening and closing of stomata کو پڑھ چکے ہیں اسی وجہ سے influx of the cable science میں بھی opening and closing of stomata پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے potassium mines کو responsible قرار دیا تھا opening and closing کے لیے اور star sugar interconversion theory میں بھی ہم نے light کو responsible قرار دیا تھا لیکن کہا جا رہا ہے one additional thing is that hormones بھی responsible ہوتے ہیں stomatal moment کے لیے next MCQs یہ ہے کہ at high temperature when the leaf starts wilting a hormone is released by the mesophyll cells called the abscessic acid اس نے کہا کہ جب temperature بہت زیادہ high ہو اور پتے جو وہ مرجانہ start کر دیں تو mesophyll cells کون سے hormones کو release کرتے ہیں تو آپ کا answer ہونا چاہیے abscessic acid کو وہ release کرتے ہیں next MCQs جو آپ کے ساتھ discuss کیا جا رہا ہے کہ hormone abscessic acid stops active transport of potassium mines into the guard cells overriding the effect of light and carbon dioxide concentration potassium pumping stops and the stomata close ظاہر سی بات ہے کہ high temperature جب بہت زیادہ ہوگا تو اگر soil میں already water limited amount میں موجود ہے تو آپ اس کو بھی transpire کر کے اس کو باہر نکال دیں گے تو plant تو بالکل die ہو جائے گا اس لئے high temperature پی ہوتا ہے کہ آپ کو stomata کو close کرنا ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے کیا کیا processes apply ہوتے ہیں abscessic acid کیا کرتے ہیں کہ potassium mines کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں ظاہر اسی بات ہے جب potassium mines اندر نہیں آنے دیتے ہیں guard cells رجرد نہیں ہوں گے اور stomata open نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے stomata open نہیں ہوں گے تو پانی جو گا وہ transpire نہیں ہوگا transpiration کے ذریعے سے باہر نہیں نکلے گا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ abscessic acid کیا کرتے ہیں وہ guard cells کی transport کو روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے guard cells رجرد نہیں ہوتے ہیں potassium mines کی sorry اس کو روک دیتے ہیں inhaling کو روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے guard cells کی ترجیریٹی ہوگی اور stomata open نہیں ہوں گے stomata open نہیں ہوں گے تو water کا loss نہیں ہوگا next mcq جو آپ کے ساتھ discuss کیا جا رہا اس میں کہا کہ composition of materials flowing in the phloem has been studied by using the aphides کے ذریعے سے ہم نے discuss کیا ہے aphides کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں aphides are the insects کے ایک ایسے insects ہیں جو flowing feeders ہیں یعنی flowing کے اوپر اپنی feed کرتے ہیں the next mcq بتایا جا رہا ہے کہ aphides insert their stylet into the stem or leaf and extend them to the puncture the steve tube اس نے کہا کہ aphides ہوتے ہیں وہ اپنے stylet کو stem or leaf میں insert کر دیتے ہیں insert کا مطلبتہ کسی چیز کو اندر دسا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ sieve tube کو puncturing کا کام کرتے ہیں اس کے اندر puncture کرنے کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں next mcq یہ ہے کہ pressure in the sieve tube cell forces a sap through the aphides digestive tract and out its posterior and as a droplets called the honeydew اس mcq میں آپ کے ساتھ یہ discuss کیا جا رہا ہے کہ جو اس puncture کیا ہے ہم نے sieve tube کو stylet کے ذریعے سے اور sieve tube cell پہ جب pressure produce ہوا ہے اور اس pressure کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے sap جو آپ کو xylem sap ہے یہ phloem sap جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے translocation of organic salute میں تو phloem sap ہی موجود ہے جو phloem sap وہاں پہ موجود ہے اس کو aphides کی digestive tract کے ذریعے سے باہر نکالا جاتا یعنی aphides اور insects ہیں ان کی digestive tract کے ذریعے سے ہم کیسے ان کو باہر نکالیں گے as a droplets کی فارم ہے اور کہاں سے نکالیں گے from the posterior end یعنی پیچھے والی end سے نکالیں گے اور اسے ہم honeydew کہتے ہیں آپ کو یاد ہو تو فیڈرل کی بک میں اس کا نام جو تھا وہ translocating fluid بھی تھا honeydew کا نام جو تھا وہاں پہ translocating fluid بھی تھا flowing slab بھی تھا تو یہاں بھی اس کا ایک ہم نے تیسرا نام پر لیا honeydew یہاں پہ ہم نے اس کو discuss کیا وہاں پہ بھی میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا تھا کہ 10 to 25% dry matter اور 90% سے زیادہ سکروز انسام اگر organic compounds بھی تھے تو پاس سکروز ہے some other organic compounds بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں next mcq is nitrogenous compounds are about 1% یہ اس کی بارے ڈسکس کیا جا ہے honeydew میں nitrogenous compounds کے amount پہ موجود ہے 1% about 1% about 1% کا مطلب ہوتا کہ 1% کے قریب 1 kilo pascal equal to 1000 pascal 1 kilo pascal 1000 pascal equal ہوتا 1000 pascal وہ pressure ہے جو exert ہوتا ہے exerted by vertical force of newton on an area of 1 meter square اس نے کہا 1000 pascal is a pressure exerted by one force of newton on an area of 1 meter square next mcq is a rire plant less than 1 meter tall rire plant is tallness less than 1 meter the next mcq is rire plant has 14 million branch roots of combined length of over 600 kilometers rire plant branches of roots are and combined length is 600 kilometers out of the total surface area provided by roots total surface area roots 67% root hairs root is wide next mcq is pros of piece trees have the maximum depth of their roots is 50 meter and pros piece trees belong to them and اس سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی دپت کتنی ہوتی ہے 50 میٹر ان کی دپت ہے نیکس ایم سیو کیوز یہ ہے کہ when organic and inorganic fertilizer is applied to soil minerals are absorbed primarily as inorganic ions اگر آپ ایک پلانٹ کو جہاں وہ inorganic اور organic fertilizer zone of provide کرتے ہیں تو جو minerals absorbed ہوتے ہیں primarily primarily کا مطلب ہوتا ہے firstly جو absorbed ہوتے ہونے ہم inorganic ions کہتے ہیں نیکس ایم سیوز is that rate of absorption of each mineral by root is essentially independent of the roots rate of absorption of water and of other minerals اس نے کہا کہ root میں ہر وہ mineral جو absorb ہوتا ہے وہ independent ہے rate of absorption of water سے کہ کتنا water absorb ہوا ہے and of other minerals یعنی ہر mineral کی جو root میں absorb ہونے کی responsibility وہ خود کی ہے وہ کسی پر depend نہیں کر رہا اور rate of absorption of water پر depend نہیں کر رہا اور rate of absorption of other minerals پر depend نہیں کر رہا ہے نیکس ایم سیوز گیا ہے کہ each mineral moves into root at the rate determined by such factors as its concentration both inside and outside the root جو ہر جو mineral root میں absorb ہوا ہے یا ہر روٹ میں اس نے movement کی ہے وہ دو rates پر depend کرتا ہے دو چیزوں پر depend کرتا ہے فرس چیز یہ ہے کہ ease with which it can passively penetrate the cell membrane اس نے کہا کہ کتنی آسانی سے اس نے cell membrane کو جو penetrate کیا چیہ رہا ہے تاکہ وہ اندر جا سکے اور دوسری چیز ہوئی ہے کہ extent to which the carrier molecules and active absorption are involved کس حد تک جو ہے وہ carrier molecules اور active absorption جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے active absorption میں things جو ہے diffusion کے ذریعے سے ہوئی ہے کس طریقے سے ہوئی ہے تو ان دو چیزوں پر depend کرتا ہے کہ کتنی آسانی سے اس نے cell membrane کو penetrate کیا اور کتنے حد تک جو ہے وہاں پہ absorption ہو سکتی ہے next mcq جو ہے fungal association with root of higher plants fungal association with high plants سے ساتھ تو وہ کیا چیز help out کر رہی ہے وہ help کرتی ہے منرلز کو help mineral to uptake the plant یعنی plants کے ایسے منرل کو uptake کرتے ہیں تو fungal association with higher plants and it helps mineral to uptake by the plant next mcq یہ ہے fungal facilitate the uptake ابھی ہم نے کہا کہ یہ منرلز یہ plants کو help out کرتے ہیں کہ وہ منرلز کو take up کریں تو کون کون سے منرلز کی بات کی جاری ہے phosphorus کی بات کی جاری ہے اور trace metals کی بات کی جاری ہے جس میں zinc اور copper شامل ہیں next mcq یہ ہے کہ root infected with a micro hazel fungi can transport the phosphate at the higher rate than that of an uninfected root اس نے کہا کہ ایسے roots جو micro hazel fungi کے ذریعے سے infect ہو چکے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ phosphate کو higher rate پر transport کر سکتے ہیں as compared to the uninfected root اور infected root کا مطلب ہے ایسے roots جو micro hazel fungi کے ذریعے سے ڈینفیکٹ نہیں ہوئے ہیں micro hazel fungi کا جو relationship ہے plants کے ذریعے سے کہ وہ plants سے sugar and shelter کو لیتے ہیں انہیں exchange اور اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتے ہیں plants mineral uptake efficiency دیتے ہیں micro hazel fungi جب plants کے ساتھ ان کی relationship ہے تو relationship ہے ایک ہاتھ لینے اور دوسرے ہاتھ دینے کے ذریعے سے اس طرح کے relationship ہے کہ وہ plants سے shelter لیتے ہیں اور جو sugar انہیں پروائیڈ کی پریپیئر کی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ انہیں کیا دیتے ہیں کہ ان کو mineral لینے میں help out کرتے ہیں next mcqs یہ ہے کہ micro hazels are present in 90% families of flowering plant بدائے جارے کہ micro hazels جو ہیں وہ زیادہ کہاں پہ پہ جاتے ہیں 90% جو ہے وہ flowering plant families میں پہ جاتے ہیں next mcqs یہ ہے کہ epoplast pathway is of great importance for both water and slutes آپ نے کہا کہ epoplast pathway جو وہ سب سے زیادہ امیت کی حامل ہے water اور slutes کے transport کے بارے میں simplast pathway جو ہے وہ less important ہے except for the salts in region of endodermis لیکن جب endodermis میں سے salts گزر رہے ہوتے ہیں تب simplast pathway جو ہے وہ زیادہ important ہوتی ہے except جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ epoplast pathway ہی important ہے next mcqs یہ ہے کہ moment along the vascular pathway is negligible vascular path جو درمیان moment ہوتی ہے water کی وہ negligible ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو سے اجازت لینا چاہوں گی امید ہے آج جو mcqs نے ڈسکس کیا آپ کو سمجھ آگے پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ